نیب راول پنڈی نے سابق پذیر اعظم عمران خان کو نو مارچ کو طلب کرنے کا نوٹس جاری کیا قومی اختصاب بیورو نے آٹھ نومبر دو ہزار بائیس کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشا خانہ کیس کی تحقیقات شروع کی تھی جس کے بعد کابینہ ڈیویزن اور سلکاری توشا خانہ سے عمران خان کے تحائف کا ریکارڈ حاصل کیا گیا عمران خان کو نیب اسلام آباد کی جانت سے نوٹس جاری کیا گیا ہے جو کہ عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالا اور چک شہزاد اسلام آباد بھیجا گیا ہے نوٹس میں قومی اختصاب بیورو نیب نے عمران خان پر الزام آئیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملنے والے تحائف کو فروخت کیا جن میں چار رولکس گھڑیاں ایک آئی فون جو انہیں دو ہزار اٹھارہ میں قطر آرمڈ فورسز کی جانت سے دیا گیا قیمتی گھڑی اور دیگر تحائف شامل ہیں جو انہوں نے خلاف قانون فروخت کیے قابلہ ڈیویجن سرکاری توشہ خانہ کے افسران کا ابتدائی بیان بھی کلم بند کر لیا گیا ہے ڈی جی نیب راولپرنڈی توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں واضح رہے سابق وزیراعظم عمران خان پر توشہ خانہ کے تحائف لیتے ہوئے اشیاء کے کم ریٹ لگانے کا الزام ہے توشہ خانہ کیس میں قومی اختصاب بیورو نیب نے چیئرمن پاکستان تحقیق انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بیوی کو بھی طلب کر لیا نیب نے توشہ خانہ کیس میں سابق خاتون اول شام احمود قریشی فواد چودری اور پرویز خٹک کو سمن جاری کر دیا انہیں نو مارچ جبکہ پرویز خٹک کو آٹھ مارچ کے روز طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم دبائی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے تحقیقات کرنے والی نیب کی ٹیم جلد متحدہ عرب امراض روانہ ہوگی